السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوادین کی جانے پہلا سوال ہے دو ایسے تابعین کے نام بتا دیں کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے روتے ہوئے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی دو تابعین کے نام بتا دیجئے دو تابعین کے نام بتا دیں کہ خشیت الہی کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید سعید بن مسید سعید بن مسید اور صحابت البنانی جی بارک اللہ فیکم صفی الرحمن بائی ملتان سے ان کے جانب سے یہ نام آپ کو پیش دیا جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بائیوں کی طرف پہلا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کی کسی آنکھ نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے دلیل کے طور پہ مختصر حدیث کا خلاصہ بیان کرتے شیخ محترم نے اپنے لیکچر کے اندر اس بات کو ذکر کیا جی شیخ آپ انتخاب کریں گے حدیث بیان جی حدیث بیان حدیث بیان کسی اور سے لے لے جوہا ہے یہ نا پہلے سوال سمجھا کریں اس کے بعد جواب دیا کریں جی سوال ہے کہ کیا دنیا کی کسی آنکھ نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے جو آنکھ جو آنکھ جہنم کی آگ سے ڈر جائے ہوف سے ڈر جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انسو بھا دے وہ جہنم کی آنکھ کو بجھا دے گی نہیں نہیں سوال آپ اس لئے کہتے ہیں فہم اس سوال ہی نصفل جواب سوال کو سمجھ لینا جی سوال یہ ہے کہ دنیا کی کسی آنکھ نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے اسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ اور جنت کو دیکھا ہے بارک اللہ فکر جس کی وجہ سے بس اتنا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو اس حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے تو یہ انعام بھی صفی و رحمان بھائی ملتان سے ہے ان کی طرف سے دیا جائے خواتین کے جانب دوستا سوال یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ الحطامہ اس سے کیا مراد ہے خواتین کی جانب سے کوئی مہن سوال کا جواب دے دیں اللہ تعالیٰ کی برکائی ہوئے آپ تھوڑا مزید واضح کر دیں جہنم کی آگ جو اللہ تعالیٰ کی برکائی ہوئے آپ جنہیں ساتھ یہ اضافہ کر لیں کہ جو دیلوں کو بھی جلا کے رکھ دے گی صفی و رحمان بھائی سے ان کی طرف سے انعام آپ کو پیش کی جائے دا جی دوسرا سوال ہے آپ بھائیوں سے شاکی محترم نے قرآن مجید کی ایک آیت علاوہ کی ہے تو وہ آیت اہل کتاب کے ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے حق کو پہجان لیا جب وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہو جاتے ہیں تو اہل کتاب کے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے ان میں سے چند کے شیخ نے نام ذکر کیے تھے ان میں سے دو کا نام آپ نے بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام صحیح برومی رضی اللہ تعالی جی بارک اللہ یہ انام بھی سفی رومان بھائی ملتان سے ان کی طرف سے دیا جاتا ہے خواتین کی جانب تیسرا سوال یہ ہے کہ اس طابعی کا نام بتا دیں جن کے بارے میں بتایا گیا کہ جب وہ جہنم کو یاد کرتے تو ان کو پشاب کے ساتھ خون آنے لگتا اس طابعی کا نام بتانے سفیان سوری جی بارک اللہ فیکم جی اپنا انام حصول کر لے جی تیسرا سوال ہے آپ بھائیوں سے شاک محترم نے طابعی کا نام ذکر کیا ہے ثابت البنانی رحمہ اللہ یہ کس صحابی کے شاگرد تھے اور کتنی احادیث ان سے مروی ہیں ڈائیسو یہ تو ڈائیسو حدیث اور صحابی کا نام صحابی کا نام کیا ہے جن کے یہ شاگرد تھے نہیں کسی اور سے لے لیں اسلام علیکم جی بارک اللہ فیک یہ ایام بھی سفی رمان بھائی کی طرف سے خواتین کی دانب چوتھا سوال یہ ہے کہ حاملین عرش وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان کی اس وقت تعداد کتنی ہے اور قیامت کے دن تعداد کتنی ہوگی خواتین سے سوال ہے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھیں اسلام علیکم ان کی تعداد چار ہے سوال یہ ہے کہ اس وقت ان کی تعداد کتنی ہے اور قیامت کے دن کتنی ہوگی اب ان کی تعداد چار ہے اور قیامت کے دن آٹھ ہوگی جی بارک اللہ فیکم جی چوتھا سوال ہے اسان اسان سوال ہے آج سورہ نساء کی آیت شاک محترم نے تلاوت کی ہے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَہِدٍ اس آیت کو اس سے پہلے ہمارے ایک شیخ یہاں پہ ذکر کر کے چلے گئے ہیں تو یہ بھی بیان کرنا ہے کون سے شیخ نے یہ آیت یہاں پہ تلاوت کی ہے اور کون سے صحابی نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہ گواہی کے متعلق آیت ہے اہدہ میں نے جواب دے دیا ہے ہمارے شیخ ایک گواہیوں کے متعلق یہاں پہ بیان کر کے گئے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ اس آیت کی تلاوت کی تھی اسلام علیکم اسلام علیکم عبداللہ بن مسید عبداللہ بھی عبداللہ بن مسعود مسعود رضیل شیخ کا نام کیا ہے جنہوں نے یہاں پہ آیت پہلے تلاوت کی جی سوال تبدیل کر دیتے ہیں آپ سے ہی سوال کر لیتے ہیں شیخ محترم نے یہاں پہ ایک اور آیت کا تذکرہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نواز میں اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے اور فجر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی بار بار تلاوت کرتے رہے آپ صرف یہ بیان کر دیں کون سی سورت کی وہ آیت سورت کا نام ذکر کر دیں سورت نسا لے دیں کسی اور بائی سے سورت المائدہ جی بارک اللہ افیق آئیں انعام اصول کریں یہ انعام بی صفیر احمان بھائی کی طرف سے پانچوں سوال خواتین کے جانب یہ ہے ایک روایت بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجد میں اس قدر روتے اور آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی جیسے ہنڈیا ابلنے کی آواز آتی سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی کا نام کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ سنن ابی دعوود میں ہے عبداللہ بن سخیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا نام دوبارہ بتائیے گا عبداللہ بن شخیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن شحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ نام وصول کر لیں صفی و رحمان بھائی ملتان سے ہیں ان کی جانب سے یہ نام پیش کیا جا رہا ہے جی آخری سوال ہے آپ بھائیوں سے آج کا شاکی محترم نے پیدا کے اندر آنسوں کی مختلف اقسام ذکر کی ہے ان میں سے کوئی تین کا ذکر کر دیں آپ مختلف اقسام ذکر کی ہیں شاکی محترم نے آنسوں کی ان میں سے تین کا ذکر کر دیں جی ایک سوال اس کے بعد مزید باقی ہے دار الفلاہ کی طرف سے ہے اس میں نقدی کی صورت میں انعام ہے اسلام علیکم جب کوئی عزیز بچھٹ جائے کسی کا دوست نراز ہو یا کوئی گم پہنچائے جی بارک اللہ فکر یہ انعام بھی صفی و رحمان بھائی کی طرف سے خواتین کی جانب آخری سوال یہ ہے کہ حاملینِ عرش جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے کوئی بہن یہ بتا دے کہ ان کے کندے اور کانتا کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے السلام علیکم سات سو سات سو ہزار جی بارک اللہ فکر دار الفلاہ کی جانب سے انعام آپ کو بیش کیا جارہا وصول فرمات جی یہ آخری سوال ہے اسان سوال ہے شیخ محترب نے اس بات کو ذکر کیا کہ جو لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں تو کیا ان کا مال ہمیشہ رہے گا یا نہیں تو اس کی دلیل کون سی صورت کے اندر موجود ہے یہ دار الفلاہ کی طرف سے نقدی کی صورت میں انعام دیا جائے نیچے بیٹھ جائیں جو بھائی کھڑے ہوں گے ان سے جواب نہیں لیا جائے گا خموش اختیار کریں پیچھے لے جائیں اسلام علیکم سورت الحمازہ میں مال ہمیشہ رہے گا یا نہیں جی بارک اللہ فیقم جواب درست جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ